بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا ٹاپک ہے ایکس رے کیسٹ آج کل تو ان کا دور تقریباً ختم ہو گیا ہے لیکن پھر بھی یہ ٹاپک ریڈیشن سائنسز میں کافی اہمیت کہاں مل ہے ہم اس پر ڈسکس کرتے ہیں یہ ایکس رے کی کیسٹ کی مختلف لیندھ ہیں مختلف سائزز ہیں سب سے اوپر چھوٹی والی ہے یہ اس کی بیک سائٹ دکھائی گئی ہے اور یہ والے یہ اور یہ اس کے جائنٹ سائنسز کو لیچز اور ہنجز کہتے ہیں جس کے اندر ہوتی ہے فلم جس کے اندر ہوتی ہے ایک ریڈی اسمبلی ہے جس کو کیسٹ کہتے ہیں فرنٹ کور دیت سائیڈ فیسنگ دی ایکس رے سورس یعنی کے ایکس رے کی طرف جو فرنٹ کور ہے اس مٹھا جس کا اٹامی نمبر کافی لو ہوتا ہے سچ ایس پلاسٹک پلاسٹک پرانے فلموں میں تھا نئی فلموں میں کارون فائبر ہوتے ہیں پلاسٹک کا تقریباً ایک ایکٹیو اٹامی نمبر پانچ سے اچھے سے تقریباً آٹھ تک ہوتا ہے لو اٹامی نمبر اس لئے رکھتے ہیں ایکس ریڈ کافی کم تعداد میں افزار کریں اور جو یوسفل بیم ہے وہ زیادہ تعداد میں نیچے انٹینزی بینک سکرین تک پہنچ سکے اور پھر لیٹنٹ ایمیج پروڈیوز ہو سکے کمپریشن ڈیوائس اور اس کے سکرین کے درمیان میں کمپریشن ڈیوائس اس کو کمپریش کر کے تاکہ سکرین اور فلم کا کنٹیکٹ اچھا رہے کمپریشن ڈیوائس لگائی جاتی ہے فوم کی بنیوتی ہے پلاسٹک کی بنیوتی ہے اکثر which is responsible for contact between screen and film when cassette is latched and closed جب cassette کو close کرتے ہیں تو اس فوم کی وجہ سے کمپریشن سکرین پہ پڑھتے ہیں انٹینسیفنگ سکرین پہ پھر وہ فلم کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے تو اگر فلم سے وہ تھوڑا سا دور ہوگی درمیان میں کچھ مائنر سی سپیسز ہوں گی تو امیج بلر آئے گا it is made of radiolucent plastic form in older cassettes یہ ایک ڈوال ایملشن ڈیوائس لگیا ہے ایکسی ٹیوب سب سے لوزی فرنٹ ہے پھر کنڈیکٹ فیلٹ ہے یہی والی بیس ہے فلم کی پھر سکرین کی پھر فاس فور ہے سکرین کا ایملشن فلم کا ہے پھر بیس ہے فلم کی پھر نیچے اسے جرا پھر آخر میں ہائی زی بیک ہائی اٹامیک نمبر بیک یہ لیڈ کی فائل ہوتی ہے اور مگنیشم ہوتی ہے یہ آگے ڈسکس کرتے ہیں فرنٹ کور اٹیچمنٹ اس فرنٹ سکرین کبھی کبھی سنگل ایملشن ہوتی ہے کبھی کبھی دبل ایملشن ہوتی ہے سنگل ایملشن ہو گی تو اس کی سکرین ایک ہوگی دبل ایملشن ہوگی تو اس کی اندنسیفن سکرین دو ہوں گی تو ان دونوں کے درمیان میں فلم سینڈوٹ ہوتی ہے بیک کوریز میڈ اب آف ہائیوی مٹیریل سچ از مگنیشم اور پلاسٹک with thin sheet of lead lead اس لئے لگاتے ہیں تاکہ ایک سرے back scatter نہ ہو lead کے اندر absorb ہو جائیں back scatter ہوں گے تو ایک تو image folk produce ہوگی یعنی image blur ہوگا اور جو cassette کے latches اور hinges ہیں ان کے joints بھی کبھی کبھی artifact کی صورت میں film کے اوپر آ سکتے ہیں اگر back cover heavy material کا بنا ہوا ہوگا تو photoelectric effect dominate کرے گا competent effect کم ہو جائے گا competent scattering کم ہو جائے گی تو اس طرح ہمیں فائدہ ہے x-ray میں بھی pass through the whole cassette and might back scatter and give hinges latch artifact also image blur ہنجز اور latches کے جو cassette assembly کے جو joints ہیں ان کا image بھی آ سکتا ہے artifact produce ہو سکتا ہے اور image blur بھی ہو سکتا ہے اگر back scatter x-ray آئیں گی لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا کیونکہ بیچھے لیڈ فائل لگی ہوتی ہے carbon fiber in a plastic matrix material is used because low atomic number اس کا atomic number carbon کا 6 ہے یہ front side کی بات ہو رہی ہے it was first used in nose cone application in space program nose cone جو space jet ہوتے ہیں ان کے سامنے جو نوکیلا سا بنا ہوتا ہے air friction کم کرنے کے لئے اس کو nose cone کہتے ہیں ان میں استعمال ہوتا تھا now it is used in neurology to reduce patient exposure because of less than half absorption than aluminum or plastic اگر front side پہ aluminum اور plastic خالص لگا دیں تو وہ زیادہ x-ray absorb کرتے ہیں بنسبت carbon fiber کے تو اس لئے ہمیں اگر carbon fiber use کریں گے تو ہمیں پھر x-ray کی dose بھی کام دینے پڑے گی x-ray tube پہ pressure کام پڑے گا it is also used in fluorotables fluorotopy کی tables پہ بھی استعمال ہوتی ہیں یہ city beds city کی table پہ بھی it also increase x-ray tube life x-ray tube life increase کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں radiographic techniques kv-mes low رکھنے پڑتی ہیں یہ اس کی back side دکھا گیا ہے یہ latches hinges ہیں یہ high z ہی ہے یہ mammography کے ایک فلم ہے single emulsion film